اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے کشمیر یوٹیوب انفورمر جس پہ ملتی آپ کو یوٹیوب کشمیر کومنیٹی کی ساری اپڈیٹس تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کرنے والے عمر قریشی کے بارے میں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کے اور بوکس کے بیچ میں کیا سین تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بوکس نے ان پہ دو روز ویڈیوز اپلوڈ کری تھے اور ابھی ریسنٹلی عمر قریشی نے ان کے ایک ویڈیو پہ سٹرائک دی تھی اور اب کل عمر قریشی نے ایک سٹوری اپلوڈ کرتے ہیں یہ بتایا کہ انہوں نے ان کے دوسرے ویڈیو پہ بھی سٹرائک دی ہے تو مطلب ہم بڑھ سادت کی چینل پہ ہے ٹوٹل دو سٹرائک سے اور اگر ان کو تھرڈ سٹرائک ملتی ہے تو ان کی چینل ٹرمنیٹ ہو جائے گی تو سٹوری پہ عمر قریشی نے لکھا تھا میں نے بولا تھا میں اماد یا بلالڈار نہیں ہوں مگر کیا کرے آپ کو مزاک لگا دوبارہ کسی انوسنٹ آدمی کے ساتھ پنگا مت کرنا ہے پہلی سٹرائک ملنے پہ بڑھ سادت نے کوئی رپلائی نہیں کر رہا تھا تو دیکھتے اس بار وہ رپلائی کرتے ہیں کہ نہیں تو یہ تھی بڑھ سادت اور عمر قریشی کے بارے میں بات چلے کرتے ہیں اب نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات نیکس ام بات کرنے والے ہزاب سلطان اور فہیم ولوگز کے بارے میں تو میں نے اپنے لاس ویڈیو میں بتایا کہ ان دونوں کے بیچ کیا جاتھ ہو رہا ہے تو لاس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیلز جو شیئر کری تھی اس کے رپلائی میں ہزاب سلطان نے سٹوری ڈالی ہے بس یہ چیز کا ویڈ تھا بریانی بھائیہ فہیم ولوگز بات تو کچھ نہیں ہے بولنے کو اس لئے پیسو کا الزام لگا رہا ہے اس کے بعد لکھا تھا کہ جب ہم ہاؤس پورڈ پہ گئے تو میں نے تم سے پیسے مانگے کیا تھا اور لکھا ہے کہ اگر تمہیں پانچ سو چاہیے تو میں آپ کو بریانی سینڈ کرتا ہوں نیکس سٹوری میں لکھا تھا کہ شو آف کرنا ضروری نہیں اگر میں شو آف کرنے پہ آیا تو تب تمہیں چھوٹنا پڑی گا آج کی ایک سٹوری شیئر کری تھی جس میں انہوں نے فہیم ولوگز کو 200 روپیز سینڈ کیا تو لکھا تھا ہزاب زرہ تیرے پاس 200 ہے میں بعد میں واپس دیتا ہوں اور نیچے لکھا تھا یہ تب جب اس کو مطلب تھا اپل کے بارے میں تو انہوں نے ایک سٹوری اپلوڈ کرتے ہیں ریسنٹلی یہ بولا تھا کہ انہوں نے ایک سیلبریٹی کی کومیٹ سیکشن میں یہ لکھا تھا کہ آپ دوسرے کا کانٹیڈ نہ کابی کرو انہ سٹڈ اپنا کانٹیڈ لاؤ لیکن انہوں نے ان کو بلوگ کیا تو جو انہوں نے سکرین شوٹ شیئر کرا تھا وہ میں نے نیچے رکھا اور اوپر رہیس مہی دین کا ریسنٹ ویڈیو اور اگر آپ اس کا کیپشن میچ کروگے تو یہ ڈیریکٹ میچ ہوتا ہے تو مطلب یہ رہیس مہی دین کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے ایکچلی یہ سٹینڈ اپ بھی دیکھا نہیں ہے آپ میں سے کتنوں نے دیکھا ہے وہ کومیٹ سیکشن میں بتانا کیا یا ابی نو بسی سے میچ کرتا ہے کہ نہیں تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب دیکھے کے لئے اللہ حافظ